دوستو ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے اس نئے ویڈیو میں تاج محل کی یہ باتیں آپ کو نہیں پتا ہوں گی دوستو دنیا کے ساتھ اجوبوں میں سے ایک ہمارے بھارت میں بنا تاج محل بھی ہے جس کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ ہمارے یہاں آتے ہیں اب یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ تاج محل کو مغل سمراد سہا جہاں نے اپنی پتنی ممتاج کی یاد میں بنوایا تھا اور اس کی خوبصورتی اتنی زیادہ لا جواب ہے کہ دیکھنے والا اپنی دانتوں تلے انگلی دوالے پر کیا آپ جانتے ہیں کہ تاج محل کی نب لکڑی سے بنی ہے یا پھر تاج محل کو شب مندر کہنے والا پہلا سکس کون تھا اور یہ تو کچھ بھی نہیں کیونکہ ہماری آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بھارت کی شان کہے جانے والے تاج محل کے بارے میں کچھ ایسے انٹرسٹنگ چیزیں بتاؤں گا جسے سن کر آپ پوری طرح سے حیران ہو جائیں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پر اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب جرور کریے گا فیکٹ نمبر 1 اب یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ تاج محل کو سہا جہاں نے اپنی پتنی ممتاج کی یاد میں بنوایا تھا جو کی سہا جہاں کی چودہ بھی سنتان کو جنم دیتے سمیں گجر گئی تھی لیکن یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ ممتاج کے علاوہ بھی سہا جہاں کی اور پانچ پتنیوں کو یہاں دفنایا گیا تھا فیکٹ نمبر 2 دوستو تاج محل کا نرمان سہا جہاں نے 1625 میں شروع کروایا تھا اور 1653 تک چلا اسی طرح تاج محل کو بنانے میں پورے 22 سالوں کا سمیں لگا اور اسے بنانے میں پورے 22 ہزار مزدوروں نے کام کیا جس میں بھارت کے علاوہ ترکی اور پرشن کے لوگ بھی شامل تھے فیکٹ نمبر 3 اب آپ اس چوکانے والے انٹرسٹنگ فیکٹ کو دیکھئے کیونکہ ہر سال ہزاروں لاکھوں لوگ تاج محل کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور جب وہ تاج محل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ تاج محل کا سامنے والا حصہ ہے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ بھی یہی سوچتے ہوں گے پر ہم آپ کو بتا دیں کہ جو حصہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ تاج محل کا پچھلا حصہ ہے دراصل جو شاہی درواجہ ہے وہ ندی کے کنارے کا دوسری طرف ہے اور مغل کال میں تاج محل تک پہنچنے کے لیے ندی ہی مکھ راستہ تھی جہاں ندی کے کنارے ایک چبوترہ ہوا کرتا تھا اور بادشاہ اور اس کے مہمان اسی چبوترے کے دوارہ آیا کرتے تھے حالانکہ اب وہ سمیہ کے ساتھ نسٹ ہو گیا ہے فیکٹ نمبر فور دوستو تاج محل کے ہر نیو والے کونے میں ایک ایک مینار ہے اور یہ چاروں مینار مکورے کو سنتولن دیتی ہے جن کی لمبائی اکتالیس پوائنٹ چھ میٹر ہے سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ میناریں بھلے ہی سیدھی لگیں لیکن یہ آگے کی طرف جھکی ہوئی ہے اس کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ اگر کسی پراکرتک آپدہ کی کارن اگر یہ مینار گر جائے تب بھی تاج محل کو نقصان نہ پہنچے فیکٹ نمبر فائیو اب یہ بات تو آپ کو پتائی ہوگی کہ تاج محل کے نرمال کے لیے سہا جانے دنیا بھر سے بیش کیمتی رتنوں اور پتھروں کو منگوایا تھا جس کی بجے یہ تھی کہ سہا جان سرو سے ہی چاہتے تھے کہ تاج محل دنیا کی ایسی بھب امارت ہو جس کو آج تک دیکھا نہ گیا ہو اور اس لیے سفید سنگ مرمر راجستان کے مکرانہ سے لائے گئے اور کرسٹل چائنہ سے منگوائے گئے لویز اور لاجولی افغانستان سے لائے گئے اس کے علاوہ 28 بیش کیمتی رتنوں کو الگ الگ دیشوں سے منگوایا گیا تاکہ سفید سنگ مرمر میں جڑوایا جا سکے اور ان بیش کیمتی رتنوں کو دوستو دو سو سالتوں تک جب انگریجوں نے ہم پر حکومت کی آجادی کی پہلی لڑائی یعنی 1857 کے دوران انگریجوں نے تاج کو کافی نقصان پہنچایا تھا جس میں انہوں نے تاج محل کی دیواروں پر لگے بیش کیمتی رتنوں اور ہیروں کو تاج محل کی دیواروں سے کھود کر نکال لیا تھا اس لیے کہا جاتا ہے کہ انگریجوں نے ہم پر راج کرتے ہوئے کافی لوٹ پارٹ کی تھی دوستو یہ بات ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ سانج ہاں نے تاج محل بنواتے سمی کاریگر اور مزدوروں کی ہاتھ کٹوا دیئے تھے پر کچھ اتحاس کاروں کی مانے تو سانج ہاں نے مزدوروں کو جندگی بھر کی پگار دے کر ایک کانٹریکٹ سائن کروایا تھا کہ ایسی کوئی دوسری عمارت نہیں بنائی جائے فیکٹ نمبر ایٹ ہم آپ کو بتا دیں کہ تاج محل کی لمبائی کتو مینار سے بھی اونچی ہے جی ہاں تاج محل تیہتر میٹر لمبا ہے جبکہ کتو مینار کی لمبائی بہتر پوائنٹ پانچ میٹر ہے اس حساب سے تاج محل چاہے تھوڑا سا ہی پر کتو مینار سے اونچا ہے فیکٹ نمبر نائن دوستو دکشل بھارت میں مغلو دوارہ بنائی گی جتنی بھی عمارتیں ہیں اس میں سب سے سندر کاریگری تاج محل میں ہی دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ جیسے ہی لوگ تاج محل کے بڑے دروازے سے اندر جاتے ہیں تو دروازے پر لکھا یہ سلیک آپ کا سواگت کرتا ہے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ اس سلیک کو قرآن سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے ہے آتما تو ایشور کے پاس آرام کر ایشور کے پاس سانتی کے ساتھ رہے اور اس کی پرم شانتی کا انوبھب کر فیکٹ نمبر ٹین دوستو اس بات کو جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس وشال کا ہے اور خوبصورت امارت کی نیب لکڑی سے بنائی گئی تھی ہاں ہمیں پتا ہے کہ سننے میں یہ کافی عجیب لگ رہا ہے لیکن یہ سچ ہے اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ تاج محل کی نیب میں جو لکڑی لگی ہے وہ یمنا کے پانی کی نمی کے قارن اپنی مجبوتی ابھی تک بنائے ہوئے ہیں کیونکہ عام طور پر کوئی لکڑی پانی کے سمپرک میں آنے کے بعد خراب ہو جاتی ہے وہیں اس کے بپریت یہ لکڑی اور زیادہ مجبوت ہونے لگتی ہے فیکٹ نمبر 11 دوستو آپ اگر سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ حال ہی میں تاج محل کو شب مندر کہہ کر بلانے والے لوگوں کی سنکھیا میں کافی اجافہ ہوا ہے پر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس بیوات کو جنم کس نے دیا اور انہوں نے کتاب میں یہ دعویٰ کیا کہ تاج محل بننے سے پہلے یہ ایک شب مندر تھا جس کا نام تیجو محالے تھا اتنا ہی نہیں بلکہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے دو ہزار میں تاج محل کی شائٹ کو کھوجنے کے لیے سپریم کورٹ سے ارجی بھی لی تھی جیسے سپریم کورٹ نے رد کر دیا اور بات میں آرکیلوجیکل سروی آف انڈیا نے یہ بات سپسٹ کی کہ تاج محل کا بھی ایک شب مندر تھا اس بات کا کوئی ثابت نہیں ہے لیکن تاج محل کو سان جہاں نے بنوائے تھا اس بات کی ثابت اتیحاز کے پنمت درج ہے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید ہے تاج محل کے بارے میں آپ کو یہ انٹرسٹنگ فیکٹ جان کر کافی اچھا لگا ہوگا باقی آپ کا اس پر کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو دوستو اب ہم چلتے ہیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستو میں اور کمنٹ کر کے جرور بتائیے کہ ہماری دویو کی جانگاری آپ کو کیسی لگی تھانکیو